اسلام علیکو فیسٹر باولوجی سیل سکرکچر فنکشن چپٹر نمبر ون ہے فیڈل بورڈ باولوجی کا اور اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم سیلیا اور فلیجلا کا جو سٹرکچر ہے اس کو ڈسکس کریں گے اب یہاں دو باتیں کلیر کرنا ضروری ہیں ایک تو ہماری بک میں جو سیلیا اور فلیجلا کا کونٹنٹ دیا گیا ہے یہ یوکریوڈک سیلز کا ہے پروکریوڈز میں سیلیا تو ہوتے نہیں ہیں اور جہاں تک فلیجلا کی بات ہے تو جو پروکریوڈز کا فلیج لیم سے ہر حوالے سے فنکشن اوورال ایک ہی طرح ہے لیکن جو سٹرکچل ان کی ریج میں ہے وہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے تو پہلا آپ پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو سیلیا اور فلیجلا ہیں یہ یوکریوڈز کے سیلیا اور فلیجلا ہیں دوسری بات اس کا جو کونٹنٹ دیا گیا ہے ایک وہ سٹرکچر کے اوپر پارٹ ہے اور سیکنڈ ان کے ورکنگ کے جو میکنیزم اس کا پر پارٹ ہے دونوں وہ ٹھیک ٹھیک کمپلیکس اور مشکل ہیں تو میں نے کیا کیا ہے کہ ایک پار کو الگ کر دی ہے اور اس وڈیو لیکچر کے اندر ہم صرف سٹرکچر کے بات کریں گے تقریباً دو سوا دو گھنٹے لگا کر میں نے یہ اینیمیٹڈ وے جو ہے اس کے اندر یہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے آپ کے لیے اس کے سٹرکچر کو تاکہ آپ کو بہتر انداز سے یہ چیزیں سمجھ آ سکیں اور آسان ہو جائیں تو میں نے تو آپ نے پوری ایفرٹ کی کہ آپ کے لیے آسان سے آسان تر بنا دوں اب آپ جو ہے وہ وڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹ سیکشن کے اندر بتائیں گے کہ آپ کو کتنی س سمجھ آئی اور کتنی سمجھ نہیں آئی تو بغیر کوئی ٹائمز آیا کی ہے اب ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں آپ کے سامنے سکرین کے اوپر ایک سیل کا جنرل ویو دیا گیا ہے ریکٹینگولر یہ بس سیمپل وے میں ایک سیل کو ریپرزنٹ کیا ہے ہمارا مقصد جو ہے وسیلیہ کو سمجھنا ہے نہ کہ یہاں پہ سیل کی شیپ اور اس کے آرگنیلز کو اس لیے ہم نے ان کو باقی چیز کو کنور کیا اور مین جو ٹاپک ہے اس پہ فوکس کیا ہے اب یہ سیل ہے اس سے اس کی سیل میں برین جو آپ کو نظر آ رہی ہے سیل میں برین سے ایک ایکسٹینشن نکلے گی سیل میں برین کی اور میں آپ کو ڈائگرام میں دکھا دوں یہاں پہ آپ کو ڈائگرام کے اندر یہ سیل میں برین کی ایکسٹینشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اس سیل میں برین کی ایکسٹینشن پہ یہاں اندر کی طرف جو ہے ایک سٹیکچر جو ہے وہ سینٹیول کے طرح سا وہ یہاں پہ پہ پہنچے گا اور وہ سینٹیول کے طرح کا جو سٹیکچر ہے وہ مائکرو ٹی بیولز بنانا شرو کر دے گا مایکرو ٹیویلز گیرہ بنتے ہیں اور وہ جو گیرہ مایکرو ٹیویلز کا سیٹ ہے بندل ہے اس کو ہم ایکزونیم کا نام دیتے ہیں آپ کو ڈیاگرام میں دکھا دوں تو یہ سینٹیول جو سینٹیول کی طرح باڈی وہ اس کو بیسل باڈی کہتے ہیں آگے ہم نے نام دینا ہے لیکن یہ سینٹ بیسل باڈی سینٹیول ہی کی طرح ہوتی ہے تو میں نے اس کو سینٹیول لکھا تھا کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس کا سٹرکچر بیسل باڈی کو اور سینٹیول کا بلکل ایک ہی جیسا ہے اس لیے ہم بیسل باڈی کو سینٹیول ہی کہتے ہیں یا یوں کہہ لے کہ سینٹیول ہی بیسل باڈی ہے اب اس سینٹیول سے بیسل باڈی سے جیسے میں نے کہا مایکرو فائبرلز اوریجنیٹ ہوں گے اور پوری اس سیل کی برین کی جو ایکسٹینشن نکلی ہے اس کے اندر وہ آ جائیں گے تو یہ ریڈ سے آپ کو نظر آ رہا ہے انیمیتڈ ویہ میں یہ جو بندل ہے ریڈ کے اندر شو کیا گیا یہ منل آف الیون میکرو فائبرلز رہے فائبرز ایف دف رو میکرو طیو بیور و میکرو فائبرلز اور اس کو ایکزونیم کہتے ہیں اب کیونکہ یہ ایکزونیم سل میبرین کی covering کے اندر ہے ایک شید کے اندر ہے تو سلww کا جو فائیٹو پلاس میں وہ بھی اندر کی طرف موب کرے گا تو اس کو بھی لیبل کر دیں تو سلّ کا جو فائیٹو پلاس میں وہ بھی اس گفرنگ کے اندر کی طرف ایگزونیم کے باہر موجود ہوتا ہے اب نیکس دیکھیں تو نیکس یہ ہے کہ یہ پورا سینٹیول یا سینٹیول کی طرح کی جو باڈی ہے یہ اور اس کے اندر جو ایگزونیم ہے اور ایگزونیم کے باہر جو سیل میں برین کی شیط ہے یہ پورا پارٹ جو ہے وہ فلیجلم کہلائے گا اب جس طرح سے یوکریوٹ کا فلیجلم ہے بیسے ہی یوکریوٹ کا جو سیلیا ہے اس کا سٹرکچر ہوتا ہے دونوں کی بیسل باڈی ایک طرح کی ہے دونوں کا سٹرکچر ایک جیسا ہے ہاں تھوڑا بہت فنکشن میں فرق ہے اور باقی سائز کا اور نمبر کا فرق ہوتا ہے سٹرکچر سیلیا اور فلیجلم دونوں کا ایک جیسا ہے تو آپ اس کو فلیجلم کہیں اگر یہ سورا سائز میں چھوٹا ہو جائے تو پھر آپ اس کو سیلیا کا نام دے دیں تو سائز کا فرق ہے سٹرکچر ایک ادھر ہے اب جس کو ہم سینٹیول کہہ رہے ہیں یہ سینٹیول جو ہے یہی فلیجلم بنا رہا ہے اور یہ فلیجلم کی بیس ہے فلیجلم یہاں سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے تو اس لئے ہم اس سینٹیول یہ سینٹیول کو بیسل باڈی کا نام دیں گے تو بیسل باڈی دراصل وہ سینٹیول ہے جس سے فلیجلم اور سیلیا ڈیرائیو ہوتے ہیں اور ان کے مایکرو فائبرلز اوریجنیٹ ہوتے ہیں یہ تو یہ تو تھا جنرل کے ایکزونیم فلیجلم ہے کیا یہ سیلیا کیا ہے ایک جنرل اوورویو اب ہم نے اس کے ڈیٹیل میں دیکھنا ہے تو ایجزونیم کے سٹکٹر کے ہم نے بات کرنی ہے یہاں تک آپ نے دیکھ لیا کہ ایجزونیم یہ سیٹ ہے بندل ہے کس کا مایکرو ٹیوبیولز کا ان مایکرو ٹیوبیولز کا مایکرو فائبرلز کہیں گے یہاں پہ اب یہ جو ایجزونیم ہے یہ الیون مایکرو فائبرلز کا سیٹ ہے بندل ہے اس میں سے نو بار کی طرف ہوتے ہیں دو اندر کی طرف ہوتے ہیں انہی چیزوں کو ڈیٹیل سے ہم نیکس سلائٹ پہ دیکھتے ہیں ایکزونیم کے سٹرکچر کو دیکھیں جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 11 مائکرو فائبرل سے بنا ہے اب یہ 11 مائکرو فائبرلز جو ہیں ارینج ہوتے ہیں 9 پلس 2 فارمولا میں 9 جو ہیں وہ ڈبلٹ کی فارم میں ہیں وہ سرکل کی بانڈری پہ ہوں گے اور جو دو ہیں وہ سنگل ہیں سنگلٹ کی فارم میں ہیں اور وہ سرکل کے سنٹر کے اوپر ارینج ہوں گے اور اسی طرح ان کے نام پڑھتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا 9 جو ہیں وہ پیریفرل ڈبلٹ کی فارم میں ہوں گے اور دو جو ہیں وہ سنٹر کے اوپر موجود ہوں گے اور سنگل سنگل فارم میں انفیوز فارم میں موجود ہوں گے اب میں آپ کو ان کے سٹرکچر پہ مدید تھوڑا سا بتا دوں تو جو 9 پیریفرل ڈبلٹ ہے اس کی ڈائیگرام آپ کو اب سکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ ڈبلٹ را اور ڈبلٹ میں دیکھ لیں اس کے دو سب سیٹ ہیں دو سب فائبر ہیں یہ جو پیریفرل ڈبلٹ ہے یہ مزید دو سب فائبر سے بنا ہے ایک بلو کلر سے آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ریڈ سے بلو انر ہے اور ریڈ آوٹر ہے تو پھر جو انر ہے اس میں دیکھیں اس کے مزید دو پارٹ ہیں اس کے دو آرمز ہیں اور ایک اس کا سپوک ہے تو سٹرکچر کی مزید ہم نے بات کرنی ہے پہلے آپ کو سنگلٹ دکھا دوں تو یہ دوسری طرف آپ کو سکرین کے اوپر سنگلٹ نظر آ رہا ہے ایک گرین رنگ جو ہے تو یہ سنگلٹ سنٹرل کے اوپر ایرنج ہوتا ہے تو ان کو سنٹرل سنگلٹ کہیں گے دو ہوتے ہیں تو دو سنٹرل سنگلٹ اب جو کمپلیکس ہے جو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنے والا ہے وہ ڈبلٹ ہے تو اس کے ڈیفرنٹ پارٹس کو ہم لیبل کریں تو انر پارٹ آپ کو اس کو سکرین کے اوپر اینیمیٹر میں نظر آ رہا ہے اس کی لیبلنگ تو انر پارٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہے اور چونکہ وہ ایک اس کا یونٹ ہے تو اس کو ہم سب فائبر کہیں گے تو انر کمپلیٹ سب فائبر اس کو ٹیبیول اے بھی کہتے ہیں اب جو آوٹر ریڈ سے ہے یہ آوٹر جو ہے یہ انکمپلیٹ ہے سی شیپ کی طرح آتا ہے تو اس کو آوٹر سی شیپ سب فائبر کہتے ہیں اور دوسرا اس کو جو نام پڑھتا ہے وہ بی ٹیبیول بھی اس کو کہا جاتا ہے اب جو انر کمپلیٹ سب فائبر ہے اس کے دو آرمز ہیں یہ دو آرمز جو ہیں یہ ڈائنین پروٹین کے بنے ہوتے ہیں اس کو ڈائنین آرمز کہا جاتا ہے تو تو ڈائنین آرمز میڈ آف ڈائنین پروٹین جیسے اینیمیٹڈ وے میں آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے پھر جو اسی انر کمپلیٹ سب فائبر پر گرین والا جو پورشن ہے اس کو ریڈیل سپوک کہتے ہیں یہ سپائک کے طرح ہے ریڈیل اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ سارے کے سارے 11 مایکرو فائبرز آرینج ہوتے ہیں ایک بندل کی صورت میں ایک سرکلر بندل کی صورت میں اب جو بندل بن رہا ہے سرکلر تو اس کا سرکلر ہے تو ایک ریڈیل لائن بھی ہوگی تو یہ جو سپوک ہے یہ ریڈیل لائن کے اوپر آرینج ہوتے ہیں یہ ایسا لگتا ہے جیسے ایک سرکل کا ریڈیس بنا رہے ہیں تو اس لیے ان کو ریڈیل سپوک بولا جاتا ہے اب نیکسٹ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ نائن جو ڈبلٹس ہیں اور جو ٹو سنگلٹس ہیں یہ کس طرح سے ایک سرکلر بندل بناتے ہیں جس کو ہم ایکزونیم کا نام دیتے ہیں ذرا ان کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں لیکن پہلے جو ہم نے بات کی اپیسلی سلائٹ میں وہ یہ ہے کہ یہ جو پورا بندل ہے ایکزونیم اس کے باہر سائٹو پلاس می ہے اور اس کے باہر جو ہے وہ سیلمہ برین کی کورنگ ہے تو سیلمہ برین کی کورنگ سے ہی آغاز لیتے ہیں تو یہ سیلمہ برین آگے آپ آؤٹر کورنگ اب اس آؤٹر کورنگ میں سیلمہ برین کے اندر ہم نے جو باؤنڈری ہے یہاں پہ ہم نے نائن پیریفرل ڈبلٹس کو ارینج کرنا ہے تو یہ آپ کو سکرین کے اوپر نائن پیریفرل ڈبلٹس نظر آ رہے ہوں گے اب یہ نائن پیریفرل ڈبلٹس آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں ایک فائبر سے وہ پروٹین کا بنا ہوتا ہے پروٹینیس فائبر اور اس کو نیکزن کہتے ہیں جیسے سکرین کے اوپر آپ کو اینیویٹڈ میں نظر آ رہا ہے بلیک لائنز جو انیمیشن کے ذریعے آپ کو نظر آ رہی ہیں تو یہ نیکزن کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتے ہیں یہ آؤٹر نائن پیریفرل ڈبلٹ اب ہم نے بات کرنی ہے انر ٹو سنٹرل سنگلٹس کی تو وہ دیکھیں تو یہ دو سنگلٹس سنٹرل سنگلٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں اب جیسے آؤٹر پیریفرل ڈبلٹس آپس میں کنیکٹڈ ہیں ویسے ہی یہ انر سنٹرل سنگلٹس بھی آپس میں کنیکٹڈ ہیں ان کے درمیان میں ایک بریج جو ہوتی ہے پروٹینیس اور اس کو ہم سنٹرل بریج کہتے ہیں جیسے آؤٹر پیریفرل ڈبلٹ ہے اس کے باہر ممبرین کی ایک شیط ہے ایسے ہی سنٹرل جو سنگلٹ ہے اس کے باہر بھی ایک کورنگ موجود ہوتی ہے اور اس کو سنٹرل شیط کہتے ہیں یہ سنٹرل شیط آپ کو ڈائیگرام میں سکرین کے اوپر اینیمیٹڈ وی کے اندر نظر آ رہی ہے اب نیکسٹ ہم نے باقی جو پارٹس ہیں جو پہلے ہم نے لیبل کی ہیں اس کے ڈائنین آمز اور سپوک وغیرہ ان کو لیبل کر دیتے ہیں تو آپ جیسے دیکھیں کہ جیو اس طرح کی ارینجمنٹ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے آؤٹر ڈبلٹ کی تو اس کا ایک جو ڈائنین آم ہے وہ باہر کے طرف آ رہا ہے آپ کو نظر اور ایک ڈائنین آم جو ہے وہ اندر کی طرف آ رہا ہے نظر آ رہا ہے تو اس کو آؤٹر اور اینر ڈائنین آم کہیں گے تو لیبل کر لیتے ہیں یہ آپ کو انیویٹر میں میں سکرین کے اوپر آؤٹر ڈائنین آم جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اسی طرح سے انر ڈائنین آم اور پھر ریڈیل سپوک کی بات کریں تو ریڈیل سپوک بھی آپ کو نظر آ رہا ہے سکرین کے اوپر لیبلنگ کے اندر تو یہ ایکزونیم کا سٹکچر ہے کہ کس طرح سے یہ نائن پیریفل ڈبلٹس اور دو سنٹرل سنگلٹ مل کر ایگزونیم بندل جو ہے وہ بنا رہے ہیں اب ایک سیل کے اندر پراپر جو ویو ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں جو اگزائم کے اندر آپ کو ڈائیگرام بنانی ہے سکرین کے اوپر لیبل ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ بنا سکتے ہیں اب ایک تھوڑا سا بہتر انداز میں سیل کے ریل ٹرمز کے اندر آپ کو ڈائیگرام دکھا دوں تو یہ نیکسٹ لائٹ کے اوپر آپ دیکھ لیں یہ جنرل سل جو ہے وہ دکھایا گیا اور یہاں پہ دیکھ لیں یہ والا جو پارٹ ہے یہ بیسل باڈی ہے یہ بیسل باڈی بلکل ویسے ہی ہے جیسے سینٹریول ہوتا ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سینٹریول ہی ہے اصل میں جو بیسل باڈی ہے اور وہ والا سینٹریول جو سے فلیجلم یا سیلی آروجینیٹ ہوں گے ہم اسی سینٹریول کو بیسل باڈی کا نام دیتے ہیں اب یہ باہر آپ کو سلمہ گرین کی جو گرینش کورنگ نظر آ رہی ہے اور اس کے اندر گرینش کورنگ کے اندر آپ کو ایکزو نیم جو ہے وہ بندل ایکزو نیم بندل ماف دی مایکرو فائبرلز وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور جو اس کا انر الٹرا سٹرکچر ہے اس میں ہر ایک پارٹ کو ہم آر ایڈی پچھلی سلائٹ پہ لیبل کر چکے ہیں نیکسٹ بات کریں تو اب یہ ساری چیزیں ہم نے ڈائیگرام میں اینیویٹڈ میں دیکھی ہیں انہی کو میں نے نوٹس کی فارم میں لکھ بھی دیا ہے بھاکہ آپ کے لئے تھوڑا سا لکھنے کے لئے جو مٹیریل چاہیے وہ بھی تیار ہو جائے تو سب سے پہلے انٹرڈکشن میں لکھا ہے کہ سیلیا اور فلیجلہ جو یوکریوٹس کے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں سٹرکچر میں دونوں کا سٹرکچر جو ہے وہ ایک جیسا ہے سٹرکچر میں کوئی فرق نہیں ہے سیلیا اور فلیجلہ یوکریوٹس کے ایک جیسے ہوتے ہیں نیکس دیکھیں تو فرق کیا ہے فرق سائز کا ہے نمبر کا ہے اور پیٹرن آف موومنٹ کا ہے بیسک سٹرکچر جو ہے وہ دونوں کا ایک ہی طرح ہے اب جو سیلیا اور فلیجلہ یوکریوٹس کے ہیں یہ پروکریوٹس سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں پروکریوٹس میں سیلیا تو سیرے سے ہوتے ہی نہیں ہیں پروکریوٹس کے اندر صرف فلیجلہ ہوتے ہیں اور وہ بھی یوکریوٹس کے فلیجلہ سے سٹرکچر میں اور کمپوزیشن میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نیکس دیکھیں تو ڈیفرنس بیٹوین سیلیا اور فلیجلہ یہ امپورنٹ شارٹ کوئشن ہے تو ایک ٹیبل کی فارم میں میں نے اس کو بھی پریزنٹ کر دی ہے سیلیا جو ہیں یہ لنٹ میں شارٹر ہوتے ہیں فلیجلہ لانگر ہوتے ہیں سیلیا ہیر لائک ہیں یا تھریڈ لائک ہیں فلیجلہ جو ہیں یہ ویپ لائک ہیں آپ کہہ لیں ایک جو ہنٹر ہوتا ہے اس کی طرح ہیں پھر جو سیلیا ہیں ان کا نمبر کافی زیادہ ہوتا ہے اور یہ سیل کو عام طور پر چاروں طرف سے کور کرتے ہیں فلیجلہ جو ہیں یہ فیو ان نمبر ہوتے ہیں ایک ہو سکتا ہے دو ہو سکتے ہیں یا کسی ایک کونے کو پر فلیجلہ کا ایک بندل ایک سیٹس آج ہے برحال فلیجلہ جو ہیں اگر زیادہ بھی ہوں تو سیلیا ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتے ہیں نیکسٹ ان کی ورکنگ میکنزم جو ہے سیلیا کی جو موشن ہے وہ سویپنگ ہے اب جو فلیجلہ ہے ان کی انڈو لیٹنگ جو ہے وہ موشن ہے ایک ویو کی طرح موشن ہے سیلیا جو ہیں یہ صرف اور صرف یوکریوٹس میں پا جاتے ہیں جہاں تک بات فلیجلہ کی ہے تو یہ پروکریوٹس اور یوکریوٹس دونوں کے اندر پا جاتے ہیں پھر ایک اور بھی فرق ہے سیلیا جو ہیں یہ تمام جو ہیں وہ کوارڈینیشن میں بیٹ کرتے ہیں سیلیا کوارڈینیشن میں ورک کرتے ہیں جبکہ فلیجلہ جو ہیں اگر ایک سیل کے ساتھ دو یا چار فلیجلہ لگے ہوئے ہیں تو وہ تمام فلیجلہ انڈیپینڈنٹلی کام کریں گے ان کا ان کی جو فنکشن ہے ورکنگ ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرے گی جبکہ جو سیلیا ہیں یہ یا تو ایک ساتھ بیٹ کرتے ہیں یا ایک کے بعد ایک بیٹ کرتے ہیں تو برحال سیلیا کی جو ورکنگ ہے یا ان کی جو بیٹنگ ہے وہ کوارڈینیشن کے اندر ہوتی ہے فلیجلہ کی انڈیپینڈنٹ ہے نیکس دیکھیں تو اوریجن کی جہاں تک بات ہے ار ایڈی ایم یہ ساری چیزیں کور کر چکے ہیں وہی سٹکچر آ رہا ہے تو جو اوریجن ہے سیلیا اور فلیجلہ کا یوکریوٹس کا سیلیا اور فلیجلہ یہ دونوں ہی سینٹیول سے بنتے ہیں اور سینٹیول ہم نام دیتے ہیں بیسل باڈی کا اب بیسل باڈی جو ہے وہ سپرنڈیکل ہے اور بلکل ایک پراپر سینٹیول کی طرح یہ نائن ٹرپلٹ صاف مایکرو ٹیبل سے بنی ہوتی ہے اس کے بعد سٹکچر کی بات ہے تو ہم ڈیٹیل سے سٹکچر آ ریڈی دیکھ چکے ہیں انیمیشن میں سیلیا اور فلیجلہ ان کے جو ڈیفرنٹ پارٹس ہیں ان میں سب سے اندر کی طرف جو ہے وہ ایکزونیم ہے جو ایکزونیم کیا ہے سیٹ آف مایکرو فائبرلز الیون مایکرو فائبرلز تو یہ لانگی ٹیوٹنل سٹکچر ہے جو الیون مایکرو فائبرلز بنے ہے اس کے بعد سائٹوم پلاس میں سیل کا اس کے بعد کورنگ ہے سیل کی جو سیل ممبرین ہے وہ یہاں تک کنٹنیو ہوتی ہے اس کو کور کر رہی ہوتی ہے اور پھر جو الیون مایکرو فائبرلز ہیں ایکزونیم کے یہ دو طرح کے ہیں جو اور دو طرح کے ان کی ایرینجمنٹ بھی ہے نائن پلس ٹو فارمولا میں ایرینج ہوتے ہیں اب جو نائن نائن کا سیٹ ہے یہ باہر کناروں کے اوپر بانڈری کے اوپر ہیں تو ان کو پیریفرل کہیں گے نائن پیریفرل مایکرو فائبرلز جیسے ہم نے کہا یہ پیریفرل ویجن پہ اکر کرتے ہیں ڈبلٹ کی فارم میں ہوتے ہیں دو سب سیٹ سے بنے ہیں انر جو مایکرو فائبرل ہے وہ کمپلیٹ ہے اس کے دو ڈائنین آم ہیں جو ڈائنین پروٹین کے بنے ہوتے ہیں اور ایک ریڈیل سپوک ہوتا ہے آٹر جو سب فائبرل ہے وہ ان کمپلیٹ ہے وہ سی شیپ کی طرح ہوتا ہے اور جو پیریفرل مایکرو فائبرلز ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اس فائبرس بینڈ کو نیکزن کہتے ہیں آر ایڈی اینیمیٹڈ ڈائیگرام کے اندر یہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں ایک طرح سے آپ کے لیے رویہ نہیں ہے سٹرکچر کی نیکسٹ دیکھ لیں تو اس کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ ٹو سنٹرل مایکرو فائبرلز ہیں اب جو ٹو سنٹرل مایکرو فائبرلز ہیں یہ سنگلٹ کی فارم میں آپس میں جھوڑے نہیں ہوتے فیزیکلی فیوز نہیں ہوتے ان کے دمیان میں البتہ کنیکشن ضرور ہوتا ہے اور وہ کنیکشن جو ہے وہ پروٹینیس ایک بریج ہوتی ہے جس کو سنٹرل بریج کہتے ہیں اور ان دونوں سنٹرل سنگلٹ کے بار بھی ایک شیط ہے اور اس شیط کو سنٹرل شیط کہا جاتا ہے تو یہ سیلیا اور فلیجلہ کا سٹرکچر ہے دونوں کا ایک طرح کا سٹرکچر ہے آپ نے اس کو اینیمیٹڈ وے کے اندر دیکھا تمام چیزوں کو آپ نے کور کیا اب آپ مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر بتائیں گے کہ اینیمیٹڈ وے کے اندر یہ جو آپ نے اس کا سٹرکچر سیکھا ہے یہ کتنا آپ کو سمجھ آیا ہے بک سے ریڈنگ کریں تو ایک دو بار ریڈنگ کرنے سے سمجھ یہ نہیں آتی پتہ نہیں چلتا کہ کیا لکھا ہوا کدھر بن رہا ہے جب تک اس کو پروپر سٹرکچر کے ساتھ کو رلیٹ نہ کیا جائے اور نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم سیلی اور فلیجلہ کا جو میکنیزم ہے جو ورکنگ ہے اس کو بھی اینیمیٹڈ وے کے اندر سیکھیں گے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ